اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناو وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بر کی سزا نہیں کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی مت کرو لڑکی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے اس ایک وقت کے کھانے کے لیے اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے لیکن اگر تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہیں اس سے محبت ہے محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں توتے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو گندہ سمجھتے ہیں عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد قید ہو جاتا ہے عورت اپنی عمر تب غلط بتانے لگتی ہے جب اس کا چہرہ اس کی صحیح عمر بتانے لگے لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستہ کس بات پہ ہے میڈل کلاس لڑکی عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی خواہشات کے تمام بوجھ کو انسان کے کندوں سے اتارنے والی صرف موت ہے بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس کا ہی صفایہ کر دیں جو آنسو کا سبب بن رہا ہے اپنی بیزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے والدین کی باتوں پر اتنا تو یقین رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدے مند ضرور ثابت ہوں گی جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہونے والی ہے بشرتے کے انسان سچے دل سے توبہ کر لے جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو خاموش رہا کریں گے وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو ان کا معاملہ اللہ کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے ہر انسان ماضی کے کسی واقعہ سے اتنا بدل دیا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ ویسا نہیں ہو سکتا جیسا اس واقعے سے پہلے تھا کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے اللہ بھی تو یہی کرتا ہے ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے بابا جی کہتے ہیں کہ جب انسان کی عزت پر حرف آنے لگے تو محبت چھوڑ دینی چاہیے موسیقی موسیقی